اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہود کے علماء اور رخبان راہب یہ خاص طور پر نصارہ میں انہوں نے لوگوں سے رشوتیں لے لے کر کتاب ہی میں تبدیلی کی ہے من چاہے فیصلے لوگوں کو فتوے جاری کرتے تھے پیسے بٹوڑتے تھے حد یہ ہے کہ ان کے ہاں راہبوں نے یہ دھندے کھولے آج بھی بڑے معروف قسم کے پادری جو بڑے بڑے ڈیبیٹ کرتے ہوئے اور پروگرانس کرتے ہوئے آپ کو ورلڈ میڈیا پر نظر آتے ہیں وہ جنت کے سرٹیفیکیٹس بات باتتے ہیں لوگوں کو اتنے ملین دے دو تو تمہاری جنت پکی ہاں مرنے والا مر رہا ہے اس کے ورسا کو کہتے ہیں نہیں اس سے بھی لگ رہا ہے کہ نہیں بچے گی جان اور اس طرح پیسے بٹوڑ کے جنتیں باتی جاتی ہیں معاذ اللہ یہ ہے مذہبی طبقہ جس نے مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹا ان کا ذکر ہو رہا ہے بہت سے علماء یقیناً علماء سو کی بات ہو رہی ہے اور درویشنِ راہِم یہ لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں وَيَفْسُدُّونَ عَنِ السَّبِينِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ بَلْفِضَطَ اور وہ لوگ جو سونے وچاندی جمع کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِينِ اللَّهِ اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمِ عَضَى مِنْ عَنِيمِ پَسْ اَنَمِ عَلَيْهِ السَّنَامِ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اکثر علماء کا فرمانہ ہے مفسرین کا بھی کہ یہ مراد ہے زکاة نہ دینا بھرنا سونے کے زیورات بھی خواتین استعمال کریں گی آدمی تجارت کے لیے بھی رکھتا ہے کوئنس وغیرہ یا بسکٹس بھی رکھتے ہیں لوگ تو ٹھیک ہے نا یہ اگر زکاة ادا کر دی تو پھر یہ اس پر اپلائی نہیں ہوگا دیکھیں جو جمع کر رہے ہیں سونے چاندی کے دھیر اور زکاة نہیں دے رہے ان کے لیے سخبات ہے فَبَشِّرْهُمِ عَضَى مِنْ عَنِيمِ بس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم جسن ہم اسے دہکائیں گے اس مال کو جہنم کی آگ میں فَتُقْوَا بِحَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا حَدَى مَا قَنَسْتُمْ لِأَنَنَفُسِكُمْ یہ ہے وہ خدانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا فَذُقُوا مَا کُمْ تم تک نِزُون پس جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ چکھو اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے معفوظ سرما وہ مال جس پہ زکاة ادا نہیں ہو رہی یہ انجام اس کا ہونا ہے اللہ ہمیں زکاة اچھے طریقے پر صحیح طرح کیلکلویٹ کر کے اور زیادہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت دینے کی توفیق عطا فرمائے حضور نے فرمایا علیہ السلام بخاری شریف کی روایت یہی مال ایک گنجے سام کی شکل میں آئے گا اور ڈستہ رہے گا بندے کو اور کہیں گا میں تیرا مال میں تیرا کنز میں تیرا خدانہ ہوں لے اس کا مزہ چکھ لے استغفراللہ